سلام علیکم جی آج ہم ایپل کے بانی سٹیو جوبز کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس طرح سٹیو جوبز نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا نوکیا جیسی کمپنی جس کو کہتے تھے کہ کبھی زوال نہیں آ سکتا اس کو پچھاڑ کر دور پھینک دیا اور پوری دنیا کو ایک نیا موبائل نئے لیپ ٹاپس ایک نئی جدت ایک نئی طاقت اس نے دنیا کو دی سٹیو جوبز کی زندگی کا سب سے بڑا دوکھی ہے اس کا بلیک ہول یہ تھا کہ وہ ایڈاپٹر تھا اس کے ماں باپ جو ہیں انہوں نے اس کو ایڈاپشن کے لیے دے دیا اور اس کے والد جو ہیں وہ ایک کارپنٹر تھے سٹیو جوبز کے والد جو ہیں وہ یہ بلیف کرتے تھے کہ جب ہم کوئی کبرٹ بناتے ہیں کوئی علماری بناتے ہیں تو اس کی پچھلا حصہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے جتنا سامنے کا اس فلسفے نے بچپن سے سٹیو جوبز کو کالٹی کانشس بنا دیا وہ زندگی میں جو بھی کام کرنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کو خوبصورت ترین بنایا جائے تب ہی اگر آپ دیکھیں تو ایپل کے کمپیوٹرز یا اس کی ایون آپ اگر نوٹ بکس دیکھیں یا موبائل ٹیلی فونز کو دیکھیں تو وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت جازبے نظر ہوتی ہیں صرف ایکسٹرنل بیوٹی نہیں انڈر کے جو مدربورڈز ہیں اور سوفیر ہے وہ اس میں بھی پرفیکشنس تھا سٹیف جوب کے پاس تحقیق کر کے اس کی کمپنی ایک موبائل ٹیلی فون لے کر گئی اور انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ہم نے سلمسٹ فون بنایا تو سٹیف جوب نے اس کو پانی کے ایک بہت بڑے جگ کے اندر ڈال دیا اور اس میں سے جب ببلز نکلے تو اس نے کہا اسے اور سلم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں سپیس ہے ائر کے لیے اس پر پھر جا کر کام کریں وہ ایک جنون تھا اسے پیشن تھا اسے بہترین بننے کا سب سے آگے بڑھنے کا نئی پروڈکٹس دینے کا آنٹرپنیورشپ میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب آپ زندگی میں کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں کسی کی کوئی پرابلم سالف کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملتی ہے سٹیف جوب نے بڑے چھوٹے پہمانے پہ اپنے کاروبار کا آغاز کیا سٹیف جوب نے ایک گیارج کے اندر ایک کمپیوٹر کی اسیمبلی سے اس کا آغاز لیا اس کے بعد اس نے ایک قریبی سٹور کو بیس کمپیوٹرز اسیمبل کر کے بیچنے کا ایک چھوٹا سا پروڈکٹ لیا لیکن اس کی جو سب سے بڑی کالیٹی تھی وہ تحقیق تھی وہ مسلسل تحقیق کرتا تھا اور اس کے ساتھ وہ اپنی پروڈکٹ کو بہترین بنانا چاہتا تھا بہترین دیکھنا چاہتا تھا ایک چھوٹا سا واقعہ سٹیف جوب کی زندگی کا ہے جب وہ تینہ سال کا تھا تو وہ اس وقت کوئی گیجٹ بنانا چاہ رہا تھا تو اس نے ایچ پی کے چیئرمن کو ڈھریکٹ ٹیلی فون کر دیا اس کی لائن پہ اور اس سے کہا کہ مجھے ان پارٹس کی ضرورت ہے اور ٹو ہس سرپرائز اس کو وہ پارٹس مل گئے لیکن چیئرمن نے کہا کہ تم اس کے بدلے کچھ عرصہ انٹرنشپ کرو ہماری کمپنی میں تاکہ تم سیکھو بھی اور تم جو اس کا ایک طرح کی پیمنٹ بھی ادا کرو سٹیف جوبز اپنی ساری زندگی اس چیز کا انتظار کرتا رہا کہ کوئی اسے بھی ٹیلی فون کرے ہی وانٹیڈ ٹو ری پی وہ چاہتا تھا کہ کوئی مجھے فون کرے مجھ سے مدد مانگے لیکن کسی نے اس سے رابطہ ہی نہیں کیا تو اکثر ہم لوگ رابطہ نہیں کرتے اگر رابطہ کریں کوشش کریں تو راستہ بن جاتا ہے تو اس کی زندگی اور اس کی کہانی سے جو سب سے بڑا لیسن ہمیں ملا ہے اس میں پہلی چیز کہ آپ جو بھی کام اپنی زندگی میں کریں کپ چائے کا بنائیں کوشش کریں کہ نفاست سے بنائیں بہترین اور صاف کپ ہوں بہترین ریسپی ہو بہترین کمبینیشن ہو اور اسے بہتر سے بہتر کیسے کیا جا سکیں دوسری بات آپ کوشش کریں جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے رابطہ کریں لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں ہو سکتا ہے بتانے والے تیار ہو تو پوری زندگی اگر اس سے کوئی رابطہ کرتا اس سے کچھ چیز مانتا تو وہ بھی ضرور لوگوں کو ہیلپ کرتا اس فیور کو ریپے کرتا تو آپ لوگ اپنی زندگیوں میں اپنے اندر کے سٹیو جوبز کو تلاش کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح ایک نئی سکس سٹوری بن سکتے ہیں انشاءاللہ تالہ پھر ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ